کہ جب ہم نے منصورہ میں اس جلسے کا اعلان کیا تو ہمارے اعلان کے بعد امریکی سپارت خانے نے بھی ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے بعد ایک تو سیلاق کے حوالے سے بات کی گئی لیکن اصل بات بھی کی کہ ہم نے ٹرانس جنڈر کے حوالے سے بھی تفصیلی گبتگو کی میرے وائیوں میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نادرہ کے ریپورٹ کے مطابق جو حقیقی خنصہ مشکل ہے ان کی تعداد صرف ایک سوکان میں ہے اور ملک میں موجود جو خواجہ سراہ ہے ان کے تعداد ساری تین ازار سے زیادہ نہیں ہے کچھ لوگوں نے ہمارے اس موقع کو یہ رنگ دیا کہ ہم خواجہ سراہوں کے خلاف ہیں میں پہلے مرحلے میں یہ بات اس لیے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خواجہ سراہوں یا خنصہ مشکل ان لوگوں کے خلاف نہیں ہے اگر آپ کی حمت اور غیرت ہے تو یہ ایک سوکان میں افراد ہے اتنے شور شرابہ اور کانونسادی کی بجائے ان کو روزگار دے دے ان کے لئے روح کی کپلوں اور مکان کا بندوبست کر لے اگر آپ کے اندر غیرت ہے اور واقعی آپ لوگوں کی دنوں میں ان کے ساتھ کوئی اندر دی ہے تو ان کو کوئی سولہ گریڈ سترہ گریڈ ہٹارہ گریڈ میں ملازمت بھی دے گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ انسان ہونے کہناتے پاکستانی ہونے کہناتے اور مسلمان ہونے کہناتے ہماری سوسائیٹی معاشرے اور ملک پر ان کا حق ہے جو چوکوں اور چوراہوں میں بیک ماننے کے بجائے اور کٹپاتوں پر راتیں گزارنے کے بجائے اس کے لئے ایک باعزت زندگی گزارنے کا احتمام کیا جائے لیکن لوگوں یہاں ایک لابی ہے جو چاہتے ہیں کہ مغرب جنڈے کو اور یعنیوں اور پہاشی کو ہم جس پرستی کو اسی طرح یہاں پھروغ دیا جائے جس طرح مغرب میں ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں یقیناً ٹرانس جنڈر کہوانے سے ایک قانون موجود ہے کہ مرد چاہے تو اپنے آپ کو عورت ظاہر کرے اور عورت چاہے تو اپنے آپ کو مرد ظاہر کرے لیکن امریکہ کے بارن ریاستوں میں سے تین تیس ریاستوں میں خود اس قانون کے خلاف پل پیش کیے گئے کہ اس قانون کو بدلنی کی ضرورت ہے اور قدرت نے ایک انسان کو جس طرح پیدا کیا ہے اسی طرح اس کو رکھا جائے اس لیے کہ ایک اٹھارہ سالہ ٹرانس جنڈر نے کپڑوں ان کے لنکیوں کہتے لباس عورتوں کہتا لیکن ایک سولہ سالہ لڑکی کا جب ریب کیا ایک واش روم میں اور وہ لڑکی وہاں سے نکل کر چیخنے اور چمدانی لگی اس پر امریکی سوسائٹی میں اور باونموں سے بتیس ریاستوں میں یہ شور اٹھا کہ اب اس قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ربی الاول کا مہینہ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاظ کے حوالے سے دردو اور سلام کے حوالے سے نبی مہربان کے ساتھ محبت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان دنوں میں ہمیں یہ جلسہ کرنا پڑا اس لیے کہ ہماری سملی نے ایک ایک پاس کیا ہے جس میں اختیار دیا گیا ہے کہ ایک مرد چاہے تو نادرہ کے دفتر میں اپنے آپ کو عورت ٹکلیر کرے اور عورت چاہے تو اپنے آپ کو مرد ظاہر کرے اب یہ ہمارا فگر تو نہیں ہے خود وزارت داخلہ میں سنک میں یہ عداد و شمار پیش کیے ہیں کہ گدشتہ عرضے میں انتیس ہزار میں سے سولہ ہزار لوگوں نے عورت تھے اپنے آپ کو مرد اور پنہ ہزار عورتوں نے مردوں نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کیا یہ تو سرکار کے فگرد ہے یہ تو ان کے عداد و شمار ہے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ اب بن کمروں میں بیٹھ کر ملک خلاف سادش کرے ہمارے ساتھ ڈاکومنٹ موجود ہے کہ امریکہ نے یو ایس ایڈ کی طرف سے ایک عرب اور گیارہ کرون روپیہ اس مقصد کے لئے رکھے گئے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاست کی دنیا میں پیپلس پارٹی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور ایمکوئیم آپس میں دس پک ریبانو لیکن جب ٹرانس جنڈر بل پیش ہو رہا تھا تو ان چاروں پارٹیوں کی نمبران نے مل کر ایوانوں میں یہ بل پیش کیا اور ان چاروں پارٹیوں کی نمبران نے بڑے خاموشی کے ساتھ اب اس مل کو پاس کیا ہے میرے بھائیوں پاکستان کا ایک عیل ہے اس عیل کے مطابق پاکستان کو چلنا چاہیے عیل کا دپا دو سو ستائیس یہی کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی خانون سادی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا اب اگر اس عملی میں ایک بل پیش ہو اور لوگوں کے درمیان تنازعہ ہو کہ کیا یہ بل شریعت کے خلاف ہے کیا یہ بل قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو اس بل کو رپر کیا جاتا ہے بیجا جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف اب اس ٹرانس جنڈر بل کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا وضع پیسلہ ہے وضع موقع ہے کہ یہ بل قرآن کے خلاف ہے یہ بل شریعت کے خلاف ہے یہ بل اسلامی تہذیب اور ہمارے کلچر کے خلاف ہے لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے اتنے گلیئر موقع کے باوجود بھی ہمارے ایوان میں یہ بل پاس کیا گیا میرے دوستو جماعت اسلامی کے سنتر مشتاق صاحب نے اس میں ایک ترمیم لائیا ہے اور کچھ اور بھی مبران میں بھی یہ ترمیم لائیا ہے وہ ترمیم یہی ہے کہ ایک مرد اگر کہتا ہے کہ میں اب عورت بن گئی ہوں تو اس کا ثبوت کیا ہے اس کے لئے ایک ڈاکٹر ایک نفسیاتی ماہر پر مشتبل بورڈ ہو کہ وہ ان کو سرٹیپیکیٹ دے دے کہ ہاں ہم گوائی دیتے ہیں کہ یہ عورت ہے ہم گوائی دیتے ہیں کہ یہ مرد ہے لیکن یہ حکومت اس ترمیم کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میرے لوگوں میرے بھائیوں ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ خود انی دو ہزار چار سے بردانیہ میں یہ قانون ہے کہ وہاں بھی ایک میڈیکل سرٹیپیکیٹ کے بعد ایک انسان کے بارے میں یہ پیسہ لکھیا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے کوئی اور چیز تو ہے نہیں لیکن دوستو یہاں کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی بہت بڑھ گئی پاکستان کے وسائل بہت کم ہے اب آبادی کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے عورت عورت کے ساتھ شادی کرے تو ان کے خواہشات بھی پورا ہوں گے اور بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے یعنی وہ دلائل ہے جو شیطان کے ذہن میں بھی شاید یہ نہ آتا ہو وہ دلائل یہ لوگ اس ٹران جنڈر دل کے لیے پیش کرتے ہیں میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اور خیر اس وقت تو حکومت پیڈیم کی ہے اس پیڈیم میں بعض دین جماعت بھی شامل ہے میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے تحزیب کو بچانی کے لیے پاکستان کی اسلامی شناخت کو محفوظ کرنے کے لیے ان ترامین کو قبول کیا جائے